بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے پیارے ویورز کو تنویر حاجم کی طرف سے میٹھا سا السلام علیکم اور آپ دیکھ رہے ہیں بابا حاجمی فورس آپ کو ایک دفعہ پھر حوش آمدید کہتا ہوں بابا حاجمی فورس میں بڑی زبادہ سی ریسپی ایک اور ریکہ آیا ہوں اسی موسم کی ریسپی ہے اور بڑی زبادہ سی ریسپی ہوگی آپ نے طریقے سے ہم تیار کریں گے کچھے آم کی کھٹی مٹھی چٹنی ہم دو طرح کی تیار کریں گے ٹو این وان ریسپی آپ کو میں دے رہا ہوں سکپ کیے بغیر مکمل ویڈیو دیکھئے گا تو چلیے ہم دیل کیے بغیر شروع کرتے ہیں جو آم کی کھٹی مٹھی چٹنی آج تیار کریں گے جی بی بر تو چلیے ہم شروع کر رہے ہیں اب آم کی چٹنی بنانے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم آم لے لیں گے ایک کے جی میں نے آم لے لی ہیں ٹھیک ہے جی کچھے اس کو کیری بھی کہتے ہیں تو اس کو ابھی ہم اس کی اچھی طرح سے چھل کے انتبعہ لیں گے بسماللہ الرحمن الرحیم چھل کے انتبعہ آ؟ تو فول possibilion، اس کا بیوہ کا سکھی انشاءاللہ بتاؤں گا بیوہر چیکھے ہیں میں نے ان entfer ہوا پالیا ہے سب کا، تو چلیے ہم اس کا اگلا پراسس کرتے ہیں بیوہر چیکھے ہیں گریٹر کی طرح سے ہم جو نہ مددک ہے بتاؤں گو ہے بسماللہ الرحمن الرحیم جی بیوہر، بسماللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں اس طرح سے کریڈ ہو جائے گا بڑا زبادست میں نے کار لیا ہے مکمل اس میں سے آدھا ہم جو اس میں استعمال کر لیں گے میٹھا بنانے کے لیے میٹھی چڑھنی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح سے اس کو میں نے ہاف کر لیا ہے ٹھیک ہے جی ہاف ہم دوسری چڑھنی کے لیے رکھ دیں گے اس کو ہم شروع کرتے ہیں قصے میں سابقا راigi ہی سے چڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جتنا پانی اتنی ہی چھنی νیام چامل اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو نہ کریں لیکن ابھی میں آپ کو دکھائی تو بڑا خوبصورت کلر ہو جائے گا بلکل یہ دیکھیں کچھے کچھے آم کی طرح جائے ویورز دیکھیں اس کی چکنس کتنی زبردست ہو رہی ہے ابھی اس موقع پر ہم اس میں شامل کریں گے ناریل ٹھیک ہے جی کھوپرات اپنی مرضی سے آپ جانا اس کو شامل کریں میں تھوڑا سا مانے ڈال دیا ٹھیک ہے جی اس کے ساتھ اس میں ہم مزید اور بھی ڈرائی فروٹ شامل کریں گے آپ بھی اپنی مرضی سے جیترے چاہیں شامل کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ویورز ابھی آپ اس میں شامل کریں گے کشمیش یہ بھی آپ اپنی مرضی سے جتنی مرضی شامل کر سکتے ہیں یہ ہم اس میں تھوڑی سی شامل کر لیں گے ٹھیک ہے جی اور اس کے ساتھ ہم اس میں شامل کریں گے بادام ایلمانٹ دیکھیں اس طرح سے میں نے باریکی ہے اس میں یہ بھی شامل کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو اچھی طرح سے ہم پکنے دیں گے لاش میں ہم اس میں شامل کریں گے سرکا بسم اللہ الرحمن اس کو مکس کر لیں گے بیورج ابھی اس میں ہم شامل کریں گے کیوڑا تھوڑا سا بلکل دو سے تین ڈرابس ہم اس میں کیوڑا شامل کر لیں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے کیوڑا جو ہے نا اس کے ٹیسٹ کو اور ہشبو کو دونوں کو بڑھاتا ہے بہت زبدوس اس میں اس کا کردار ہے ٹھیک ہے جس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور میں آپ کو ڈی شوڑ کر کے بھی دکھاؤں گا بیورج دیکھیں ہماری میٹھی چٹنی تیار ہو جو کہ یہ بڑی زبردست ماشاءاللہ بڑی پرفیکٹ ہوشبو آ رہی ہے تو چلیے ہم باقی جو ہمارا اگلا پرسس ہے دوسری چٹنی بھی تیار کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہم ابھی سپائسی چٹنی تیار کریں گے باقی کا جتنا بھی ہم نے کیا ہوا گریٹ اس میں ڈال لیں گے اس میں بھی ہم ایک کپ پانی شامل کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ویورج دیسے ہی پکنا شروع ہو جاتا ہے اس میں ہم چھاہمل کریں گے وان ٹی سپون دادر مرچ اس کو چلی فلکس بھی کہتے ہیں نے ہم چھاہمل کر لیں گے اس کے ساتھ ہی اس میں ہم چھاہمل کریں گے لسن پاوڈر ٹھیک ہے جی وان فوiers ٹی بلسپون کریں گے اگر آپ کے پاس لاسل پاورڈر نہیں ہے تو ایک ادد یادو ادد جب ایس میں دردر کرنے کر دیں اس کے ساتھ ہم استعمال کریں گے بلاک پیپر پاورڈر بلاک پیپر پاورڈر بسم اندہ الرحمika جب ایک ایس کالا نمک ہاں ایس ، س cust 말 کریں گے لangen fab잡 nationally ہافٹی سپون اس میں وائٹ سالٹ سفید نمک جو ریگولر ہمارا ہم یوز کرتے ہیں یہ شامل کر دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے اس میں پکائیں گے جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ جلدی جلدی میرے چینل کو سبسکرائب کر رہے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں اس کو دبانے سے میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو آسانی سے ملے گی تو دیکھتے رہے مزید اچھی اچھی ریسپی بھی اس میں الحمدللہ ہر قسم کے آپ کو ریسپی ملے گی اور بھی آپ کو آپ کو طرقہ کوئی ریسپی ہو گیا کمنٹس میں مجھے بتا سکتے ہیں دیکھیں اس میں بھی میں تھوڑا سا فوڈ کلر شامل کر رہا ہوں لیکن ریڈ کلر شامل کر رہا ہوں کیونکہ ویسے بھی سپائسی ہے تو کلر بھی اس میں ہم ریڈ شامل کریں گے ویورز اس میں ہم آدھا کریں گے کیونکہ یہ سپائسی ہے اس میں ہم آپ کا پہی شامل کریں گے زیادہ نہیں کیونکہ اس کے ہم نے تیسٹ بلکل چینج رکھنا ہے اس سے ڈیفرنٹ چینج ہوگا تیسٹ ویورز جی دیکھیں تیاری کی مراحل میں ہے ابھی اس موقع پر ہم شامل کریں گے سرکا بسم اللہ الرحمن الرحیمیاium اچھی طرح است کو میکس کر لیں گے ویورزے اس میں ہم ٹیسٹ کیلئے کشمی شامل کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور تھوڑی سے ہم نے آمل بچا کر رکھے تھے بدان یہ شامل کر لیں گے بسم اللہ رحمن الرحیم اس کو اچھی طرح میکس کر لیتا ہوں تو آپ کو ڈی شورر کر دکھا دیتا ہوں ویورز دیکھیں اس میں ہم دو سے تین ڈراپس ڈالیں گے کیوڑے کے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور آپ ڈیش آؤٹ کر کے بھی چیک کر رہیں گے بیوار سے دیکھیں میں بریڈ پر لگا رہا ہوں آپ بچے ماشاء اللہ آپ گھروں میں جو روٹی نہیں کھاتے کو چیز نہیں کھاتے آپ کو تنگ کرتے ہیں ان کے لیے آپ یہ لگائیں بریڈ کے اوپر جیم اور لطف اٹھائیں اس کے ٹیس سے بچے آپ کے کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے بریڈ چٹ کر جائیں گے وہ آپ کے ہاتھ سے اور مانگیں گے بیوار سے دیکھیں ایک طرف ہم سپائسی لگا لیں گے ٹھیک ہے جی آپ سوچ رہے ہوں کہ بابا آدمی آم کی چٹنی کو جیم کہہ رہے ہیں جیم تو آپ نے بچوں کو سنانا ہے بھئی بچوں کو جیم بتائیں گے تو بچے کھائیں گے نا آم کی چٹنی بولیں گے تو بچے سمجھیں گے پتہ نہیں کیا ہے لیکن جب کھائیں گے تو پھر وہ چھوڑیں گے نہیں وہ آپ کو کہیں گے روزانہ ہم ہی یہی بنائیں مزا آتا ہے دیکھیں اس کے اوپر ہم دوسرا سلائس رکھ دیں گے اس طرح سے رکھیں تو اس کے ہم خوبصور سی کٹنگ کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بیو جو دیکھیں ما شاء اللہ ما شاء اللہ بیو جو دیکھیں ما شاء اللہ ہماری ریسپی تیار ہے بلکل ریڈی ہے آپ کو عام کی چٹنی کیسی لگی ٹو این وان ریسپی ہماری آپ نے کمنٹس میں فیڈبیک لازمی دینا آپ کے فیڈبیک ہی میرے لیے پیار محبود ہوتا ہے تو اسی طرح کی اچھی سی مزید اچھی سی ریسپی کے لیے دوبارہ حاضر ہوتے ہیں تب تک کے لیے جا چاہتا ہوں اللہ حافظ